السلام علیکم رحمت اللہ و برقاتہو بریچ کورس کا آج تیتیسوہ دن جماعت سوہم مضمون اردو عزیز طلبہ و طالبات پیارے بچوں بریچ کورس میں آپ کا استقبال ہے آپ کا خیر مقدم ہے آج مضمون اردو میں ہم صلاحیت اور تصورات میں حکاری والی حرف پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے دیکھئے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں بھ خ ف جھ دھ ر یا خاری والی حرف ہے آؤ معلوم کریں ایک جیسے حرف کی جوڑیاں لگائیے یہاں پہ دیکھئے آپ کو بہت سارے حرف نظار آ رہے ہیں بھ ف تھ تھ جھ چھ دھ دھ خ نیچی دیکھئے نیچی لائن میں چھ تھ ڈھ 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 اب آپ کو ایک جیسے دکھائی دینے والے حرف کی جوڑیاں لگانا ہے ہم آپ کو مثال کے طور پر بتاتے ہیں دیکھئے جوڑیاں کس طرح لگائیں گے بھو سے بھو کی جوڑی لگانا ہے آپ کو تھو سے تھو کی جوڑی لگانا ہے دیکھئے کس طرح آپ بھو سے بھو کی جوڑی لگائیں گے تھو سے تھو کی جوڑی لگائیں گے دھو سے تھو کی جوڑی لگائیں گے اس طرح آپ کو جوڑیاں لگانا ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں آؤ اہلیت پیدا کرے پڑھو اور لکھو یہ گئے حروف آپ کو پڑھنا ہے اور دی گئی لائن میں آپ کو لکھنا ہے بھا فا تھ تھ جھ چھ دھ دھ ر لکھ خ خ م ن اس طرح آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ کو دی گئی نیچے کی لائنوں میں آپ کو لکھنا ہے آؤ مشکل کرے ایک جیسے حروف کی جوڑیاں لگاؤ پھر آپ کو ایک مرتبہ جوڑیاں لگانا ہے ایک جیسے حروف کو تلاش کرنا ہے اور ایک جیسے حروف کی جوڑیاں لگانا ہے آپ نے آپ کو اس سے پہلے بتائیں آپ کو اسی طرح یہاں پر ایک جیسے حرف کی جوڑیاں لگانا ہے دھو سے دھو کی جوڑی لگانا ہے خو سے کھو کی جوڑی لگانا ہے آؤ تخیلاتی بنیں خو سے بننے والے الفاظ کی فہرست تیار کیجئے آپ کو خو سے بننے والے لفظ لکھنا ہے مثال کے طور پر ہم نے چند لفظ یہاں پر لکھے ہیں خو سے بننے والے لفظ کھانا، کھاٹ، کھاد، کھاسی، کھجور اس طرح آپ کو اور زیادہ سے زیادہ لفظ تلاش کرنا ہے اور دی گئی لائن میں آپ کو خو سے بننے والے لفظ لکھنا ہے اس طرح آج ہمارے تیتیسوے دن کی بریج کورس کی سرغرمی مکمل ہوتی ہے ویڈیو کو بغاور دیکھئے سمجھے بہت بہت شکریہ